مجید کا اسلوب ملحظہ کیجئے وَن نجمِ اِزَا حَوَا اور پیارے چمکتے تارِ محمد کی قسم جب میراج سے اترے میراج پر جانے کا ذکر بھی کیا میراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا حضور تو وہاں تک گئے جنتیں بھی پیچھے رہ گئے صدرہ بھی پیچھے لیکن پلٹ کے پھر آ گئے وہ ہر عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہ رہ لیتے مگر ان کی محرمانی کے یہ عالم پسند آیا پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب تمہارے آقا و مولا تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے رہ چلے وَمَا يَنْتِكُ اَنِ الْحَوَا اور وہ پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے جب بھی حضور جنبشِ لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اللہ مہو شدید القوا سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور میں ذو مرہ دن جو سخت طاقتور تھا فستاوا پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا وَهُوَ بِلُوفُقِ الْآلَى اور وہ آسمانِ بری کے سب سے بلند کنارے پہ تھا سُمَّ دَنَا پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا قریب ہو گیا اللہ اکبر فَتَدَلَّا پھر اور قریب ہو گیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا جس طرح دو کمانے آپس میں ملتی تو اتنا فاصلہ رہ گیا اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آگئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی کتنی قربت ہے لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا او ادنا قربت سے بھی زیادہ ہوگا تم تو اتنے سمجھ سکتے ہو نا کس طرح دو کمانے آپس میں جڑتی اللہ اکبر حضرت اللامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو سردار موافقت کرتے تھے جب ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے آپس میں ان کے اتحاد کا ان کی محبت کا اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی اپنی کمان جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے ہیں یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد ہمارا اتحاد ہو گیا ہے ہمارا دوست دشمن سانجا ہوگا کمانے ہماری دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر آج کے بعد ایک ہوگا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا خبردار کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا مت سمجھنا کہ یہ قبیلہ اور ہے اور یہ قبیلہ اور ہے اگرچہ الگ الگ قبیلے ہیں لیکن ہماری موافقت ہماری موانسط ہماری محبت ہماری وحدت ہماری یگانگت ہمارا پیار ہماری سلو ہم ایسے حلیف بن گئے ہیں کمانے دو ہیں نکلنے والا تیر ایک ہوگا کہا اللہ اور اس کے رسول کی قربت کتنی ہوئی اہلِ عرب تم اپنے رواج سے سمجھ لو جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں علوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان علوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان اللہ اکبر یہ دو الگ الگ کمانے کمانے ایک نہیں ہوئی یہ فاصلہ نہیں مٹا عبد المعبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا کمانے دو ہیں لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیرہ بے کی ہوگا اب قرآن پڑھ لیجئے اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے ہیں یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ہیں اس لیے کہ کمانے دو ہیں لیکن نکلنے والا تیرہ ایک ہی ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے کہنا نہیں چاہیے ہے بھی نہیں ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے